مہلائے سورکشاہ مہلائے سورکشت محسوس کرتی ہیں اسی پارٹی کو کہی نہ کہی ویسے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں اور ویسی ہی سرکار بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں دوسری ایک بڑی خبر جو کچھ دیر پہلے آئی ہے وہ آپ کو بتا دوں فتوہ سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک پریوار کے تین لوگوں کو پیٹا گیا ہے اور یہ پیٹائی کس نے کی ہے آر جی ڈی کاریکر تاؤں نے پیٹائی کی ہے اور آروپ لگایا ہے جس طریقے سے جو خبریں آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ آروپ لگایا گیا ہے کہ وہ لوگ اینڈی کے پکش میں ووٹ دے کر کے لوٹ رہے تھے اپنے گھر اور اسی لیے آر جی ڈی کاریکر تاؤں نے ان کی پیٹائی کی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کیا رہی ہے جو سوتروں کے حوالے سے جو خبر ملے وہ خبر میں آپ کو پہنچا رہے ہیں اور دوسری جو آج ویدان زبا چنو کا جو دوسرا چرن چل رہا ہے تین نومبر آج کے دن چل رہا ہے وہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے کورونا کال میں شاید یہ پہل بار ہے جب اس طریقے کی ویوستہ میں بلکل الگ طریقی ویوستہ میں چناؤ ہو رہا ہے ایسے میں چناؤ میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کتنے پرسنٹ حالا کی متدان کی جو رفتار ہے وہ تھوڑی سی سلو چل رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور بوتو پر سلکشہ کے پورے انتظام ہے ہم چلتے اپنے سعیوگی کے پاس میں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی جانیں گے کہ آروپ رتیاروپ کا جو دور ہے وہ لگتار چل رہ ہے آروپ رتیاروپ حالاکہ ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ لگتار آروپ رتیاروپ لگاتے جا رہی ہے تمام طرح کی باتیں کرتے جا رہی ہے اب تجسوی یادوں کی بات کریں جو سب سے زیادہ لوگ پر یہ چہرے ہیں ابھی آج کی ریٹ میں یوت کے بیچ میں ان کی بار میں بات کریں تو صبح صبح انہوں نے جس طریقے سے باتیں کہی تھی انہوں نے جو کہا تھا کی بہار میں جو سرکار چاہیے سچائی پڑھائی لکھائی دوائی اور ویسی سرکار چاہیے جو کی ک کاروائی کریں اور سنوائی کریں اس طرح کی سرکار چاہیے تو اور رابڈی تیوی نے آشروات بھی دیا تجسوی بھوک کر کے آشروات دیا سنیہا ہمارے ساتھ میں ہماری سیوگی یہاں پر ہے اسنیہا آپ بتائیے کہ تجسوی یادوں جو ہیں یوت کے بیچ میں بہت زیادہ خاصے لوگ پریے ہیں آپ بھی لگتار خبروں سے جوڑی بھی ہے لگتار خبریں دی رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا کہنا چاہتی آپ اس بار میں کی کیا تجسوی یادوں واقعی میں بہت زیادہ لوگ پ ساتھ کر لے تو شوشل میڈیا پر جیادہ تر اگر تجسوی یادوں کا ہی بول بھالا ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے یوباؤں کو دلاسہ دلائے کہ ان کی سرکار بنے گی تو وہ دس لاکھ نوکرییاں دیں گے پہلی کیابینٹ میں تو ایک لوگوں کے اندر ایک آس بت گیا ہوا ہے کہ ہاں اگر سرکار آتی ہے تو نوکری ملے گی کیونکہ جس طرح سے بیہار میں بے روجگاری ہے دیکھا جائے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے روجگار ملے نوکری ملے بیہار سے پلائ پلائین رکے کیونکہ پلائین کر کے کبھی کوئی اپنے گھر بار اپنی فیملی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے باہر کمانے کے لیے فیکٹریوں میں کماتا ہے اگر بیہار میں ہی یہ سبھدھائے ملیں گی تو کون اپنے فیملی سے دور ہونا چاہے گا تو جس طرح سے دیکھا جائے تو لوگ جو ہے وہ تجسوی یادوں پر ویسواس کرنے لگے ہیں اور لوگوں کا جو روجہان ہے اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بڑا وعدہ کر دیا ہے حالانکہ یہ وعدہ تو بی وعدہ کیا ہے اور کس طرح سے روزگار دینا ہے کس طرح سے روزگار کا سرجن کرنا ہے یہ انہوں نے پورا روڈ میپ تیار کر کے جنتا کے بیچ ڈال دیا اور انہوں نے ایک ویروزگاری پورٹل بھی نکالا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ لاکھوں لاکھ یواؤں رجسٹر کر رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو تیجسوی یادوں کا بول والا جاتا ہے حالانکہ ہم جب سوشل میڈیا کھولتے کمیٹس اپنے پڑتے وہاں بھی جیادہ تر آر جیڈی جندہ وار اور ت تیجسوی یادوں کے ہی نارے لگتے دکھائی دیتے ہیں بلکل دیکھیں نارے تو بہت لگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ چپتی نصد دپتی نصد جب اگر کسی چیز کیا پکڑ لیتے ہیں تو اس کے طرف اگر آپ آگے بڑھتے جائے حالانکہ یہ دس لاکھ نوکری دینے کے بعد کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ ایڈوکیشن لون ماف کرنے کی بات بھی تیجسوی یادوں نے کہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر انوراق بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں انوراق چراغ چراغ پاسوان کی بات کرتے ہیں چراغ پاسوان جس طریقے سے کہہ رہے ہیں نتیش یادوں نتیش کمان پر لگتار آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں بہت بڑی بات کہہ دی کہ جیڈیو کے جو لوگ ہیں وہ بی جی پی پرتیاشیوں کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں پرتیخات کر رہے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ فلٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ فروڈ ہو جائے کس طرح کے فروڈ کی بات ہے یہ بلکل اس طرح سے جو آروپ انہوں نے صبح صبح آروپ لگایا کہ جیڈیو کے پرتیاسی ہے بی جی پی کینڈیڈیٹ کے ساتھ دوکہ دڑی کر رہے ہیں وہ جو ہے ان کے پکچ میں کام نہیں کر رہے ہیں ان کے بھی روز میں جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو بی جی پی کینڈیڈیٹ جو ہیں جہاں پر لی جی پی چناؤں نہیں لڑ رہی ہے وہاں ان بی جی پی کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ کریں لیکن جیتن رام آنچو نے یہ سوال بھی جب ایسا کہا تو جیتن رام آنچو نے ان کے سامنے یہ بھی سوال رکھا کہ جہاں پر ljp اور bjp ہے وہاں پر آخر کسے ووٹ کرے بلکل یہ جو ہے یہ انوکہ سوال ہے بی آر کی پولٹیک صبح سے اسی بیچ گھوم بھی رہی ہے اور ووٹنگ پڑ رہے ہیں حالانکہ جو ووٹنگ کا پرسنٹیج تھوڑا سا شروعاتی دور میں جو ہے ابھی دیما جرور ہے پر یہ ہے آگے بڑھتے جائے گا اور یہ جو اس وقت ہم آپ کو کچھ اور جو تازہ خبریں جو ہے ہم اپنے درسکو کو بتا دینا چاہیں گے جو ہے ابھی سامنے آئے ہیں ستردن سینہ ستردن سینہ بیہاری بابو جو ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں باقی پور سے انہوں نے جیت کا دعویٰ کیا اپنے بیٹے کی جیت کا دعویٰ اور کہہ آئے کہ مہاگر بندن کی لہر چل رہی ہے بیہار میں اور ان کے بیٹے جو ہیں باقی پور سے جیت رہے ہیں لاؤ سینہ وہ جو ہے باقی پور کے پرتنیدی بنیں گے تو باقی پور نیچی طور پر آج جو ہے بلکل ہوت سیٹ کی طرح ہے کیونکہ پسپم پریہ چودری بھی ہے یہاں پر اور نتین نبین بھی ہیں تو نتین نبین اور پسپم پریہ چودری کے بھی لاؤ سینہ بھی جو ہے یہ ٹرینگل بن رہا ہے یہ ترکونی مقابلہ کے ایک طرح سے دکھ رہا ہے جو باقی پور میں ہے اس کے علاوہ داناپور کی بات کریں تو داناپور میں آسا دیوی جو آسا سینہ ہے جو پچھلے لگتار بیدھائک بنی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب انہیں کڑی ٹکر دے رہے ہیں آرزیڈی کے ریتلالی آدھو ان دونوں کے بھی سیدھا مقابلہ ہے داناپور میں ایک دست سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ تمام جتنے بڑے چہرے ہیں تجسوی آدھو تیشپتہ پی آدھو پشپم پریہ جو بھی بڑے اور کافی لوگ پریہ چہرے ہیں چرچت چہرے ہیں ان لوگوں کے بیچ آج کڑی ٹکر ہونے والی ہے ان کے قسمت جو ہے وہ آج ایویم میں کیاد ہو جائے گی اور ایک درف سے انوراک جی آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گے کہ آج موڈی جی بھی اپنی جنسبہ کر رہے ہیں اس میں بھی تمام باتیں موڈی نے کہی ایک بہت اچھی بات کہ جو لوگ گریب گریب کہہ رہے ہیں گریب گریب کہہ کے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں بات کریں لیکن ایک طرف پیچھے کے طرف وہ اپنا محل بھی بناتے جا رہے ہیں گریب گریب کی مالا جھپ رہے ہیں اور محل اپنا بناتے جا رہے ہیں بلکل انا امیقا اس کے پہلے ہم ایک بات بتاتے ہیں جو ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں یہ جو ہے چندری کا رائے جو لالو یادو کے سمدھی ہیں اس وریا رائے جو لالو کی بہو ہے تیج پرتابیادوں کی پتنی ہیں انہوں نے ووٹ کیا ہے آپ سوچ سکتی ہیں ووٹ کیا ہے انہوں نے کس کے پکس میں ووٹ کیا ہے اس وریا رائے نے نیتیز کمار کے لیے اپیل کی تھی پچھلے دنوں تو لالو پریبار کی بہو نے نیتیز کے لیے ووٹ کر دیا ہے وہ اپنے پیتا کے ساتھ سینٹر پہ پہنچی ہیں دراصل آج پرسا میں بھی چناؤ ہو رہے ہیں ان کے پیتا چندری کا رائے خود چناؤ لڑ رہے ہیں وہاں سے اور جو ابھی ورطمان میں وہ ویدائک بھی ہیں پرسا سے تو ان کے لیے ووٹ مانگے تھے اس وریا رائے نے تو اب جو ہے اس وریا رائے نے ووٹنگ بھی کی ہے اپنے پیتا کے ساتھ جا کے اپنے پریبار کے ساتھ جا کے تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس وریا رائے نے نیتیز کمار کے لیے ووٹ ڈال دیا ہے لالو پریبار کی بہو نے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھوپیز بھگیل جو ہیں وہ پہنچے ہیں بیہار جو چھتیزگڑ کے سی ایم ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ مہاگر بندھن کی لہر چل رہی ہے بیہار میں اور تیجسوی آدم اکھ منتری بننے جا رہے ہیں یہ باتیں کہیں ہیں انہوں نے پہنچ کے یہ باتیں ہیں اور آپ نے جو پی ایم کی بات کہیں کہ پی ایم نے کیا کچھ کہا تو نشطی طور پر جو پی ایم کی ابھی ریلی دوسری ریلی چل رہی ہے بیہار کے اندر اور ریلیوں میں نشطی طور پر جو جنگل راج ہے لگتار نیسانے پر ہے اور آج بھی ان کے نیسانے پر جنگل راج ہے حالانکہ آج وہ بکاس اور بیناس مطلب جنگل راج اور نیتیس راج کی تنلا کرتے دکھ رہے ہیں جو کثیت طور پر وہ لالو راج کو جنگل راج بتا رہے ہیں اور نیتیس راج کی تنلا کرتے دکھ رہے ہیں وہ ہر جگہ اور بتا رہے ہیں کہ نیتیس راج میں کیا کچھ ہوا جو جنگل راج میں نہیں ہوا تھا جنگل راج میں یہ کچھ ہوا اور نتیس راج میں کیا کچھ ہوا یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں آج بلکل بلکل بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جنگل راج کی جانہ تک بات ہوتی تو جنگل راج کی بات سے نا صرف نیتا جو لوگ ہے وہ لوگ کارکرسہ جو لوگ ہے وہ لوگ بلکہ یہاں تک کی آم جنتا بھی جو ہے وہ بھی ہمارے اور بھی سیوگی ہے یہاں پر آفیس میں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی آج اپنے متوں کا use کیا ہے کیسے مت دیا ہاں میں نے vote ڈالا جو میڈیا کرمی ہے سب لوگ اپنے متوں کا اپیوگ کر رہے ہیں پرنس ہے ہمارے ساتھ میں یہاں پر کافی اچھا ایڈٹنگ کرتے ہیں خبریں آپ تک پہنچان میں کافی ودد کرتے ہیں پرنس آپ نے اپنے مت کا اپریوگ کیا آج ہاں میں نے مت کا اپریوگ کیا دیکھئے تو وہی کہہ رہے ہوں کہ آج جو متدان کا جو رفتار دھیما ہے کرپیا کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلئے سرکشت طریقے سے نکلئے اپنی سیفٹی ہاتھ میں لے کر کے نکلئے لیکن اپنے مت کا اپریوگ ضرور کیجئے فیلال اس قبر میں اتنا ہے انامکوں کو دیجئے اجازت نمشکار موسیقی